نوستکار آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشپ اور شاہین باگ کے اس ویروت پردرشن میں آپ کا سواگت ہے جہاں پر انے کو وہ ہلائے اس وقت بھی موجود ہے اور اپنے ویروت پردرشن کا یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے جہاں پر لگتار صرف اس حصے میں نہیں دوسرا وہ حصہ بھی دکھائیے جہاں پر آس پاس کی دکانے تو بند ہیں لیکن لوگ یہاں سڑکوں پر موجود ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے لوگ تصویریں لے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ چاہے شاہین باگ کو آنے والا سب ہی راستہ فلحال بند ہو لیکن کہا جا رہا ہے دلی میں اب راستہ شاہین باگ سے ہو کر ہی آگے کا نکلتا ہے ایک طرف وہ پولٹیکس جو تمام پارٹیاں کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور دوسری طرف سی اے این آر سی کا وہ پروٹیس جو آج سیتالیسویں دن بھی شاہین باگ میں جاری ہے اسی کی کوریچ کو کرنے کے لیے آج ہم شاہین باگ میں پہنچے اور یہاں پر تمام محلاؤں سے جانیں گے کہ آخر ان کی کیا سوچ ہے کیا ہے ان کا نظریہ سیتالیسویں دن بھی اگر دیش میں راجدانی دلی میں شاہین باگ میں یہ ویروت پردرشن جاری ہے تو آگے کیا ان کی سٹراتیجی ہے کیا ان کی سوچ ہے ترہ ترہ کے لوگ یہاں پر ہیں محلائے ہیں جو سب اس ویروت پردرشن میں شامل ہیں لیکن جو بھی آپ میں سے بات کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیے مجھے یہ بتائیے سیتالیسویں دن بھی سیتالیسویں دن بھی پروٹیس جاری ہے آج دیش بھر کی نظریں دیش کیا وشو بھر کی نظریں ٹکی ہے شاہین باگ پر شاہین باگ کی محلاؤں پر سیتالیسویں دن بھی لگدار پروٹیس کیا مقصد ہے آپ کا ہمارا مقصد ہے امیرسا جی کچھ کہتے ہیں موڈی جی کچھ کہتے ہیں اور جو انہوں نے کہا دیا کہ ہم ایسا بٹن دبائیں گے جو پورا سائن باگ میں کرت پھیل جا دے گا سیے اے انارسی ایم پی آر کو واپس کریں گے تو ہم اٹھیں گے انہی ہم اٹھنے کے نیا سے لیکن سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اینارسی پر ہم کوئی فیصلہ نہیں لے رہے کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے جو سرکار کہہ رہیے کہ ام این آرسی پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لے رہے ہے اس کا کیا ارتٹ ہے اس کا جو انہوں نے اپنی جوان سے کہا ہے سیے اے نکالا ہے پھر انارسی نکال لیں گے پھر این پال نکال لیں گے ہمارا سمیدان کے خلاف ہے آپ کا ماننا ہے کہ سمیدان کے خلاف ہے این ارسی پر خاص ویش بوشا میں آپ یہاں بیٹھیں میں آپ کے پاس بھی آؤں گی مہلائیں بہت ساری میں اس طرف بھی آؤں گی آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے ایک ایک کر کے آپ یہ بتائیے کہ سی اے این ارسی سی اے اے پر لاغو کر دیا گیا ہے گری منتری نے بھی کہا کہ اس پر پیچھے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اب این ارسی کو لے کر جو آپ کی مانگ ہے اس پر پی ایم کہہ رہے ہیں کہ این ارسی تو ابھی ہم نے دیش میں لاغو کیا ہی نہیں ہے کیا عرث ہے اس کا کہ آپ اس بات کو ماننے کو کیوں نہیں تیار ہے ہم عمیشہ جی کی بات جو ہم نے پارلیمنٹ میں سنی ہے ہم اس کی بات کریں گے ہم نے جو کئے اور گلے کچھے پر سنی اس کی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے ہم جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے اگر ہمارے پی اے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ NRC اور NPR نہیں ہوگا ہم واپس چلے جائیں گے واپس چلے جائیں گے جب PM نے منع کیا ہے PM نے کہا ہے کہ ہماری سرکار نے ابھی NRC پر کچھ نہیں سوچا ہے ابھی والی بات نہیں ہے بات یہ ہے جب ہمارے گرہ منتری نے پرارلیمنٹ ہاؤس میں بولا ہے کہ SCEA لے آئے ہیں اور NRC بھی آئے گا اور ضرور آئے گا ضرور بھی نہیں بولا ہم کیسے بھول جائیں میرم ہمارے گرہ منتری جی نے اور ان کے منتریوں نے جیسے کرن ریجو جو نے آٹھ بار اس بات کو دہر آیا ہے کہ دیش میں NPR لاغو ہوگا اور NRC لاغو ہوگا تو اگر وہ اب منع کر رہے ہیں تو وہ ایک سمیدھانک طریقے سے ایک سندیش دیں راشتر کے نام کہ جو فیصلہ ہم نے لیا تھا اب ہم اس فیصلے کو واپس لے رہے ہیں CAA اور NRC کو ہم واپس لے رہے ہیں تب ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے اور اگر وہ اس طریقے کا ایک ایک گھوشنا کرتے ہیں دیش کے نام سندیش میں تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ رد ہو گیا ہے CAA اور NRC مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ مہلائیں پیچھے ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں گے اگر آپ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں تو میرے لیے آسان ہوگا پیچھے سب تک پہنچنا کیونکہ پیچھے جو مہلائیں ہیں ان کی بھی بات ہوگی یہ چیئر سے اٹھ جائیں گے آپ ایک سیکنڈ میں اس سے ادھر پہنچ جائیں گے میں اس طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے جو سادھن آپ کا ہے کیونکہ پیچھے بھی جو مہلائیں بیٹھیں ہیں ان تک بھی بات پہنچنی چاہیے اس بیچ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تب تک بات کر لیتے ہیں اس کو پلیس کھلوا دیجئے لگاتار سیتالیسوے دن دیکھیں سرکار اپنے سٹینڈ پر اڈگ ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہم سی اے تو واپس لیں گے نہیں اور پی ایم این آر سی پہ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی پر ہم نے فیصلہ لیا نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں اس کو سویکارنے کو تیار نہیں کیا چاہتے ہیں این آر سی کا وہ اعلان کر دے نا اعلان کر دے کہ این آر سی ہم لائیں گے ہی نہیں دے وہ بھی ایتھنٹک لیول پر اپنے دونوں ہاؤسے سے جس طریقے سے موڈی جی نے بل پاس کیا تھا امیس سا جی نے امیس سا جی اسی طریقے سے اللاؤنشمنٹ کر رہے ہیں ہماری سٹسفائی کے لیے اور پورا دیش اس کو سنیں وہ بھی ایتھنٹک لیول پر رائٹنگ میں یا تو اپنا ڈیلیگیشن بھیج کر ہمیں سٹسفائی یہاں کریں اور اس دن ہم یہ مان لیں گے کہ ہمارے جنہیت کی جو بات کی جاتی ہے اور یہاں لائن آرڈر مینٹر کی جو بات کی جاتی ہے وہ حقیقت ہے موڈی جی امیس سا جی دونوں ایکوال لائے رکھتے ہیں کیوں کہ یہاں رام لیلا گراؤن میں میں نے دیکھا کہ ہمارے آدھرنی موڈی جی کچھ کہہ رہے ہیں امیس سا جی کچھ کہہ رہے ہیں تو دونوں میں بھی ابھی کوارڈینیشن نہیں ہے اس لیے ان آرڈر سی کی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو کہہ اللاؤنشمنٹ کر دیں زد ہے کہ پردھان منتری کو اناؤنس کرنا چاہیے اوٹھینٹک پلیٹ پرپارم سے تب ہی یہ اندولنگ ختم ہوگا کچھ اور محلاؤں سے اس طرف چلتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کریں آپ انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے دن سے چوالیس دن چوالیس دن ہو گیا ہے لیکن پردھان منتری جی کو گریہ منتری جی کو دکھائی نہیں دیتا ہے کوئی آدم انشن پر بیٹھا ہے اور ابھی تک ہماری بات سننے کے لیے یہاں پہنچے ہی نہیں آپ سواغت کریں گے اگر یہاں پر سرکار کی طرف سے کوئی آتا ہے بی جے پی کی طرف سے آتا ہے کیونکہ شاہین باگ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ میں نہ بات کریں ان کو آپ یہاں پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں یہ سب جھوٹی ہے وہاں گلت ہے آپ جو بھی آتا ہے سرکار کی گریہ منتری جی آئے پردھان منتری جو بھی آئے گا ان کا سواگت ہے ہاروں سے سواگت ہوگا لیکن وہ آئے ہیں ہم سے یہاں پہ آنکے بات کریں جب بھی ہر بات کا حل لکھ لے گا اور جو بھی بات ہوں مانے گے وہ لکھت روپ میں دیں گے بینہ لکھت روپ میں دیں گے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے زین اولاب دین کتنے دن سے ہے مطلب آپ کام کیا کرتے ہیں میرے ٹرانسپورٹ کا حل کا بلکہ بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا کام ہے بزنس ہے اس کو چھوڑ کے آپ یہاں پر انچن پہ اتتے دنوں سے بیٹھے ہوئے چلے ٹھیک ہے اب تھوڑی میں پلیز مجھے پیچھے جانے دیجئے کیونکہ زیادہ تر محلاؤں کے بیچ میں جب تک جب تک سبھی لوگوں سے بات چیت نہیں ہوگی تو یہی پہ کچھ لوگ چھن کر رہے جائیں گے میں آ رہی ہوں آپ بھی لگتا پروٹیسٹ میں شامل ہے جی میں ریگولر اس پروٹیسٹ میں شامل اور میرا سیدھا سا کہنا ہے جو سی اے کے اوپر بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر یہ سی اے جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں اندوستان کے مسلمانوں کے خلاف تو میرا سیدھا سا کہنا ہے کہ جو پروویزو ایکٹ کیا گیا ہے اس کے اندر ایڈ جو کیا گیا ہے اس پروویزو میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ تین کنٹریز کے پرزیکیوٹیڈ مائنورٹیز کو جو ہے وہ جگہ دی جائے گی ٹھیک ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پرزیکیوٹیڈ ورڈ کہاں استعمال ہے اس کے اندر ایک چیز دوسری چیز ایک سمویدھان ایک ویدھان کی بات کرنے والی پارٹی اگر جو ہے بینگول وہ سوری آسام کے اندر چودہ لاکھ بینگولی ہندووں کے لیے کوئی سوال نہیں اٹھا رہی ہے آج کے تاریخ میں وہ تو کس طرح کا وہ جو ہے ماحول یہاں کریٹ کرنا چاہتی ہے یہ ایک سمویدھان ایک ویدھان کی بات کرنے والے لوگ وہ آسام کے لیے کچھ اور بات کر رہے ہیں اور باقی دیش کے لیے اور کچھ اور بات کر رہے ہیں آخر کیا دے رہا ہے اب مجھے مجھے اب پیچھے جانے دیجئے مجھے پیچھے جانے دیجئے آپ کا طریقہ پرانا پڑے گا تھوڑی کورسی دینی پڑے گی تاکہ میں پیچھے جانے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈیسی بھی آپ شاہین بھاگ میں آپ کو بھی جگہ دینی پڑے گی ان کو بھی جگہ دینی پڑے گی تھوڑا تھوڑا پیچھے بھی چلے آپ لوگ بھی لگتار لگتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں سیتالیس دن بیٹ گیا ہے میں جو سوال ان لوگوں سے بھی بار بار پوچھ رہی تھی کہ سرکار کا یہ سٹینڈ بلکل کلیر ہے سرکار کہتی ہے کہ ہم سی اے تو واپس لیں گے نہیں این آر سی پر پی ایم نے کہا ہے نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ہم این آر سی نہیں لارے ابھی ہماری سرکار نہیں لارے آپ اس پر کیوں نہیں یقین کر پا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہوم مینیسٹر جی جو ہے ہمارے دیس کے وہ کچھ اور بول رہے ہیں اور پی ایم کچھ اور بول رہے ہیں دونوں کے باتوں میں تالمیل نہیں ہے پہلے تو دونوں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا لانا ہے اور نہیں لانا ہے اس کے بعد سے ہم جمتہ تک پہنچا ہے ہمارے پریشانی کا یہی ریزن ہے کہ جب سرکار میں ہی آپس میں پردھان مندری اور ہوم مینیسٹر میں تالمیل نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھے بتائیے آپ مام اور کون بولے گا ان میں سے آپ بتائیں دیکھئے گریہ منتری نے سوال پوچھا جا رہا ہے جو میں سب لوگوں سے پوچھا جاتی ہوں ان کا کہنا ہے کہ راجنیتک پارٹیاں ہیں جو بھرم پھیلا رہے ہیں جو ڈر نہیں بیٹھ کے کوئی بات جو ڈر پھیلا رہے ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے اتنے لوگ بیٹھ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مینارسی تو لائی نہیں رہے اور یہ جو ہے وہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے چھیننے کا نہیں ہے تو پھر اس دیش کے مسلمانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہم بلکل ڈرے نہیں ہیں ہمیں کسی نے نہ ڈر آیا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے حق کے لیے بیٹھیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں گرے منتری جی جو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بات پر یقین نہیں ہیں وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لاغو نہیں کیا دوسرے بار میں وہ سمرتن کی ریلیاں نکالتے ہیں ہم ان کے بات پر کیسے یقین کریں آہ مجھے یہ بتائیے پوری سردیاں نکل گئیں انہوں نے اگر انہیں محلاؤں کی ذرا سے چنتہ ہوتی تو وہ ایک بار پوچھتے ہم سے اور بلکہ ہم محلاؤں پر غلط غلط اظام لگا جاتے ہیں کیا ہم لوگ یہاں ٹھیک نہیں ہیں یہ جو آروپ پر آپ آئی ہیں خود ہی آگئی ہیں تو میں وہ سنانا چاہتی ہوں آپ کو یہ جو آروپ لگایا جا رہا ہے کہ پانچ پانچ سو روپے دے کر یہاں پر محلائے بیٹھ رہی ہیں اس پر آپ کا کیا جواب ہے بلکل آپ یقین مانیے پانچ پانچ سو روپے کی بات بلکل غلط ہے آپ یہ بتائیے اگر ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تو کیا ہم یہاں اپنے کریکٹر کونگلیاں اٹھڑوانے کے لیے آئے کیا ان کی ماں بہنیں نہیں گے گھر میں کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ کتنا تل دکھاتے ہیں وہ مائل آم کا یہ کہہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے یہ لڑائی ہماری اکیلے کے نہیں ہیں میم جب یہ ہمارے ہمارے سممان ہمارے ریسپیکٹ کے ساتھ ہم نے اتنے پیار کے ساتھ ان کو سیڈ دی ٹھیک ہے انہوں نے کیا شپت لی تھی ہمارے موڈی آپ لوگوں نے بی جے پی کے لیے ووٹ کیا تھا نہیں سب نیوٹر لیں سب سیکلر ہیں ہم انہوں نے کیا شپت لی تھی کہ مطلب یہ میرے دیشواسی ہیں میں پیار کے ساتھ ان کا خیال رکھوں گا جب ایک میجیورٹی بن رہی ہے جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ایک میجیورٹی بن رہی ہے اور سب کا ایک ہی سوال ہے کہ اس کو رد کر دیں تو وہ کیوں نہیں رد کر دینا چاہتے دوسری بات میں یہ بولنا چاہتی ہوں ہماری صرف دو بات ہیں سی اے اور ان کی ٹپڑیاں سی اے اور ان کی ٹپڑیاں what is the meaning of 500 روپیز لیڈی اور ہمیں کیا ہمارا کوئی سممان نہیں ہے ہم ان کی بہن نہیں ہے ہم ان کی ماں نہیں ہے ہر ایک ان کی بیٹی نہیں ہے وہ اس طرح کے آروپ کیوں لگا رہے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں لے دارا ہماری کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہم ان کو پورا سممان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں وہ سممان وہ نہیں دینا چاہتے ہیں ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قانون کو وہ رد کر دیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں تو وہ ایک کام کریں ہمارے جو گرہ منتری ہیں جو انہوں نے ایک بار نہیں دس بار یہ بولا کہ نرسی آ کر رہے گا تو وہ ایک amendment لکھیں ہمارے گرہ منتری جی کے amendment لکھیں اور وہاں بولیں ہمیں کلیریفیکشن دے وہاں کھڑے ہو کر یہ سب کی ڈیمانڈ ہے یہ کلیریفائی کریں کہ اس پر نہ کوئی چرچہ ہوگی اور نہ کسی کو نقصان پہنچنے والا ہے یہ کلیریفائی کریں وہ یہ چیز یہ ان کو بولنا پڑے گا چلیے میں آپ سے بھی بات کر رہی ہوں ایک سیکنڈ زیر آپ نے درشکوں کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر جو شاہین باغ میں عورتیں بھی ہیں بی جے پی کے کئی نیتا ہے جو لگتار شاہین باغ پر اپنے آروپوں کی بوچھار بھی کر رہے ہیں گری منتری امید شاہ نے کہا کہ جب چناؤں کے لیے ووٹ ڈالو تو ایسے بٹن دبانا کہ کرنٹ شاہین باغ میں لگے ذرا وہ سنیے پھر اس پر یہاں پر چرچہ کریں دیکھو بھئیہ بٹن تو آپ کمل پر جرور دبانا مگر اتنے گھسے کے ساتھ دبانا کہ بٹن ہمارے نجب گھر میں دبے اور کرنٹ شاہین باغ کی اندال لگے دبائیں گے کیا دبائیں گے شاہین باغ اب دلی کا ایک محلہ نہیں ہے شاہین باغ ایک بھوگول کا ٹکڑا نہیں ہے شاہین باغ ایک وچار ہے جہاں بھارت کے جھنڈے اور بھارت کے سمویدھان کا کور ہے اور بھارت کے توڑنے والوں کو منچ دیا جاتا ہے یہ جو شاہین باغ کی پربرطی ہے یہ راجنیتک ہے وہاں CAA کا بیروض نہیں ہو رہا ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے نرسی واپس لو ارے نرسی آیا ہی نہیں ہے تو واپس کیسے لے ہم اصل مددہ یہ ہے کہ ان کو پردھان منتری سے پرابلم ہے اصل مددہ یہ ہے کہ ان کو جو دیس نے موڈی جی کو پردھان منتری چنا اس سے پرابلم ہے تو سورا آپ نے وہ راجنیتک آروب جو شاہین باغ پر لگ رہے ہیں اسی سے میرا سوال بھی ہے آپ لوگوں سے گری منتری نے کہا کہ اس بار جب دلی کے چناؤں کے لئے ووٹنگ کرو تو اتنے زور سے بٹن دباؤ کی کرنٹ شاہین باغ میں لگے اس پر کیا ریسپونس میڈم یہ ریسپونس دیکھیں مجھے بھوٹ کی بات نہیں ہے ایکچولی ہم لوگ حق کی لئے لڑائی کر رہے ہیں اور ہم لوگ حق کی لئے اسی لئے لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ اس پر میں یہ بولنا چاہوں گی کہ کرنٹ مجھ کہیں نہ کہیں موڈی جی اور امید ساہ جی کو لگ گیا ہے ساہین باغ سے ساہین باغ کے پروٹسٹ سے کہیں نہ کہیں کرنٹ موڈی جی اور امید ساہ جی کو لگ گیا ہے اس لئے وہ اس طرح کی بات بول رہے ہیں اور مہلاؤں کے سمان میں آز دیس کے ہر لوگ اپ سبد کا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ کس کے مانگے کس اچھ کے پاس جائے کسی کو ریسپیٹ نہیں ہے مہلہ کا آز دیس کے مہلاؤں کا سمان ختم ہو گیا شرمانی چاہیے سب ہی کو اس طرح کا اپ سبد جو میڈیا والے بھائی بھی کر رہے ہیں کیا آپ کا کوششن ہے جو راجیتک پرتکہ آ رہی ہے بی جی پی اپنے طریقے سے اس کو آگے جیسے وہ دیکھئے یہ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے قانون بنایا تھا اپنے گرہ منترالے کے اگر پیج گرہ منترالے کے پیج دو سو اٹھتر پہ آپ جائیں تو آپ کو ملے گا انہوں نے کہ ان پی آری ان آر سی کا پہلا قدم ہے تو ان پی آری ان آر سی کا پہلا قدم ہے تو ہم اگر ان آر سی میں ہی انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ناغرکتہ نہیں دیں گے ایک آروپ چونکہ آپ یہاں پر اورگنائزرز میں بھی ہیں لوگوں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں ایک تو یہ آروپ جو بار بار لگ رہا ہے کی پیسے دے کر لوگوں کو یہاں پر لائے جا رہا ہے دوسرا ایک آروپ جو بیجے پی لگاتار لگا رہی ہے وہ یہ کی بچوں سے کیا پردھان منتری کے خلاف اس طرح کی نارے بازی کرانا صحیح ہے ان دونوں پر آپ کا رزق پہلی بات پیسے کی بات ہے یہاں پتہ ہے پیسے کہ آپ بیٹھیں گے جتنی مہلا ہی بیٹھیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پتہ ہے یہ بار بار یہ کچھ گودی میڈیا ہے وہ اس طرح کسٹنگ آفیس کرتی ہیں ان کے بار بار یہ پرونڈ آپ یہ سیریہ جانا آسان ہے اور یہاں آنا مشکل تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ جو یہاں پہ آئیں آپ کو کیا کوئی بیجے ملا آپ کیسے آئیں آپ کتنا سکون سے آپ آگے ریپورٹنگ کر رہی ہیں کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی آپ لوگوں نے مدد کی لیکن جو آروپ ہے ان پر آپ کا کیا جواب ہے چھوٹے بچوں سے کیا پردھان منتری یا پھر سب کے خلاف نارے بازی کرنا یہ اچھت ہے یہ صحیح ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسی انٹی سوال نارے ایسے کچھ بھی نہیں لگ رہے ہیں آپ کو اگر کسی نے بتا رہا اگر ہو رہی ہے ایسا یہاں سے کچھ بھی نہیں یہاں پہ بہت پیسپولی چلے چلے اور مائے بہن نے بہت پیسپولی بیٹے ہوئی ہیں ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ یہاں پہ جاگے جائیں گے جو بیرکرس لگے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں بیرکرس لگے ہو رہا ہے جو ہمارے مائے بہنے وہاں بیٹھتی ہیں لیڈیس وہاں بیٹھتی ہیں اور پتہ ہی ہم نے بہت چھوٹا ایڈیا رکھا ہے ایسا یہ بہت بڑا ایڈیا ہے اور یہ پتہ جو جو سائٹ کا بیرکرس وہ دلی پولیس ہے وہ خود کوری کر رکھی ہے ہم نے راستہ کھول لگا ہے یہاں پہ راستہ ہم نے راستہ بند نہیں کیا ہے اور امیس ساج جو کہتے ہیں ہم نے راستہ نے بند کر رکھا انہوں کو ایسا کرنا ہے تو امیس ساج جی بتائے کہ ان کے پاس کام کے لیے کیا کیا بوٹنگ ہے وہ ایڈیس پہ بوٹنگ ہے وہ کینے مان رہے تھے 370 پہ انہوں نے کام کیا انہوں نے کہتے ہیں ہم بوٹ مانا کام پہ تو اس پر مانگے نا وہ بوٹ کام پہ مانگے وہ کیوں کہتے ہیں کہ سائن کی بٹن ہے دوانہ شاہین باگ اس بار سائن مل کرنا ہے مہیلہوں میں سے کون بات کرے یہ بات کریں یہ کہیں میڈم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ پودھان منتری جی اور ہم منسٹری جو بول رہے ہیں کہ سائن باگ میں بٹن جو کوسٹن آپ نے پوچھا اس کا جواب دیتے ہو میڈم ہم لوگ تپل تلاک کے لیے جب بات کر رہے تھے تو موڈی جی بتا رہے تھے ہم مہیلہ مسلم مہیلہ کے لیے سوچتے ہیں سارجل کی سٹائک کی بارے سوچتے ہیں تو میڈم جب سائن باگ کے لیے اتنا جب ہم لوگ اپنے کنسٹیٹیوشن کے لیے لڑائی کر رہے ہیں تو موڈی جی اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں میڈم یہ اہم اگری نہیں ہے موڈی جی اور ہم منسٹری کے بات کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ بچوں سے پردھان منتری کے خلاف نارے بازی کرائی جا رہی ہے کیا وہ ہونا چاہیے تو ایک بچے بھی سٹیٹی جنسیب کا حق میں ہے اور کنسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ناغرک کے طور پر اگر ہم بات کریں تو کنسٹیٹیوشن بچے بھی اس حق سے لڑ رہے ہیں میڈم اس میں کوئی میڈم اگر پدھان منتری کو ہم لوگ اسی لیے چوز کرتے ہیں کہ سارے دیش کے کنسٹیٹیوشن کے تھوز سے ہم لوگوں کو مدد کریں تو آج سائن باگ میں ہم لوگ جو لڑ رہے ہیں یہ صرف کنسٹیٹیوشن اور اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں میڈم آپ ترپل تلا کے لیے جب بات کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکی کے لیے ترپل تلا کے لیے ہم سوچ رہے ہیں تو سائن باگ میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اپنے حق کے لیے تو آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں امید شاہ جی کو کہ امید شاہ جی نے یہ بات جو کہا ہے کہ گولی مارو سالوں کو دیش کے گداروں کو تو یہ بات کا کوئی پکڑ نہیں ہوا لیکن نعرہ کہاں سے لگا جبکہ شاہن باگ کا نعرہ نہیں ہے کس سے نعرہ لگوایا وہ نعرے کی اتنی پکڑ ہو رہی ہے اور ہم لوگ کے ساتھ جو کتنی بات بکواس کی جائے یہ پانچ سو روپیہ لے کے بیٹھیں ہم لوگ پانچ سو روپیہ لے کے بیٹھنے والے ہیں یہاں پہ میں اپنے حق کے لیے سنبیدان کے لیے بیٹھی ہوں تو یہ غلط بات نکالا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو قتل کریں تو چرچہ نہیں ہوتا اب میں اگر آہ بھڑتی ہوں تو بدنام ہو جاتی ہوں یہ چیز ہے سوال میں بار بار یہاں پر پوچھ رہی ہوں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کئی سارے ویڈیوز ایسے آئے جس میں بچوں سے پردان منطری کے خلاف نعرے بازی کرائی جا رہی تھی کیا وہ یہاں پر ہو رہا ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہاں سے بڑے اچھے طریقے سے نعرہ لگایا جاتا ہے اگرام سنبیدان کے کوئی خلاف بات نہیں ہوتی ہے اب کون ہے کہاں سے دیتے ہیں وہ میرے سنبیدان میں نہیں ہے وہ وہ میرے پروٹسٹ کا حصہ نہیں ہے جو باہر سے دیتے ہیں کون کیا دیتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ کون ہے کچھ اور محلہ ادھر ہے آپ بات کریں گی آپ بات کریں گی کتنے دن سے بیٹھی ہیں ہم ڈیڑھ مہینہ ہو گئے بیٹھے اب جا کر کے موڈی جی ہمارے نہیں سنیں گے تو اسی بیٹھے رہے ہیں یہ پر جب تک بیٹھی رہیں جب تک ہمارے نہیں سی این آر سی نہیں آپس ہوگا جب تک بیٹھے رہیں تو کہہ رہے ہیں کہ این آر سی تو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کو واپس کیا لے موڈی جی کچھ بولتے ہیں ہمی سار کچھ اور بولتے ہیں تو ہی جا کر کے اب تو دونوں میں ریسائٹ اپنے نے کریں گے کہ ہم کیا بولنا ہے آؤ جا کہ ہمیں سار بولتے ہیں کہ ہم تو لاغو کر دیا اب ہٹائیں گے نہیں اب جب تک نہیں ہٹائیں گے جب تک بیٹھے رہیں گے آپ لوگوں کو ایسی امید تھی کہ جو کانگریس ہے یا ہم آدمی پارٹی ہے اس کے نیتا ہے کہ کانگریس سے تو ایک دو نیتا ہے لیکن آم آدمی پارٹی سے کوئی نہیں آیا ہماری کوئی سننے والا نہیں اور ہمیں کسی سے امید بھی نہیں ہمیں یہ لڑائی خود لڑنی پڑی ہمیں کوئی سرکان نہ ہمارا مکھے منتری ہمارا نہ پردان منتری ہمارا نہ ہمارا اور ایک صاحب ہیں گے بی جو نیتا ہے مکھے منتری سے بھی شکایت ہے ہماری کم سے کم جو ہمارے دکھ میں شریک نہ ہو آدمی کے ساتھ وہ مکھے منتری کے ساتھ جو ہمارے دکھ میں شریک نہ ہو آج یہ پیتالیس دن چھلیس دن سے بیٹی میں ہورتے ہیں کوئی سننے کے لیے دیان نہیں ہے ہمارے کوئی نیتا سے مطلب نہیں ہے ہم اپنی سوی دھان کے لیے بیٹھے ہیں اپنی سوی دھان کے لیے جب ہوتا تک ہمارے سی اینار سی آپس ہو جائے گا ہم ہٹ جائیں ہیں ہمارے کوئی نیتا سے لڑائی نہیں ہے ہم کا کہہ کے لیے ہم کوئی نیتا کے بیچ میں لائیں گے ہم جتنے ہم باہر نہیں بیٹھے ہیں کہتے ہیں موڈی جی ہم اسر کی جا کر کے پچپس سو روپیہ پر بیٹھے ہیں ہم لوگ پچپس سو روپیہ پر بیٹھے ہیں جو ہم لوگ پیر نہیں دکھاتے ہیں تو اس نے پورا سکل دکھا دیا اب موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم روپیہ پر بیٹھے ہیں یہ لگتار ہماری کفرے جاری ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں یہاں پر موجود لوگوں سے بھی یہ جو آروپ پر آپ بولنا چاہ رہے تھے اٹھائی تھی اس کے لئے اگر آکے یہ ووٹ مانگتے تو مجھے سمجھ میں آتا آج ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے اگر لڑائی چل رہی ہے تو آپ اس کو پولرائز کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں ارے آئیے سرجیکل سٹرائک پہ مانگیے نوٹ بندی پہ مانگیے ووٹ اگر ہمت ہے تو دیر میں دیر کر رہا ہوں ان کو آئے نوٹ بندی پہ مانگے سرجیکل سٹرائک پہ مانگے ٹپل تلاک پہ مانگے ہم تو بلکل چاہتے ہیں کون منا کرتا ہے آئے تو صحیح ڈائی لاغ کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آج تک تو انہوں نے سموات کا کوئی راستہ ہی نہیں بنایا ہے انہوں نے تو الیکشن کو مدہ بنانے کے لیے سسٹین کرنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اس کو سسٹین کر رہے ہیں صرف اس لیے آخر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آخر سرکار ہوتی کس لیے ہے سرکار کو اگر جو ہے اس طرح سے جواب جواب چاہیے ہم لوگوں سے تو ان کو یہاں آنا چاہیے ہم سے پروپرلی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کیسی اے کیا ہے ان پی آر کیا ہے ان آر سی کیا ہے اگر وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے دیش کی سرکار کیسی کتے دن سے بیٹھی ہے جب سے پروپرل سر ہاں تب سے بیٹھی ہیں کیا لگ رہے آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے موڈی جو ہاں سو انہارسی کہتے ہیں بھائی بھائی میں منا کر رہے ہیں کیا مینارسی نہیں لہ رہے ہیں مانا کر رہے ہیں تو ہم سے بھی گلتی ہے ان کے سے بھی گلتی ہے وہ لکھٹ ہمارے ہاتھ میں دے جے چلیہے لکھٹ تو کہیں نہیں دیتے ہیں نہیں بنا ہے کہ انسانے سے نہ کوئی گلتی ہوتا ہے ہمارے میں اہم ہے جو وہ لائے ہیں وہ ہوں کہتے ہیں کہ ہم نوڈا ہے لکھٹ دے گے بات ختم لکھٹ کہیں نہیں دیتے ہیں کتنی عمر ہے آپ نبے نبے اور یہاں روز بیٹھ رہے ہیں روز بیٹھ رہے ہیں اسی اے کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہے وہ کانون کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آدمی کو لا دیں گے ہم موسیم مام سب کو باہر بھیجیں گے ہم نو پوس کا نام ان کو دیکھا دیا تھا بے گر ہندوستانے میں رہتے ہوئے سی اے میں یہ نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے کہ جو جو پاکستان بانگلہ دیش ای افغانستان میں جن کا دھار میں کچھ پیڑن ہوتا ہے ان کو لانے کا قانون ہے یہ بھارت کے مسلموں کے لئے نہیں ہے سنوڑے وہ لا دے ان کے دانے کے لیے ہم دو کو کوئی اتراج نہیں ہے مگر ہمارا نام بھی اس میں دے ہمارا نام بھی اس میں دے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے ہاں ہم دو کو گلت محسوس ہوتا ہے مطلب آپ کی چنتہ کیا پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے جو مسلم ہے تو اسی کے لیے قانون ہے وہ انڈیا کے لیے قانون ہی نہیں ہے ہم انڈیا میں رہنے والے ہیں جو جو جانے والا تھا وہ چلا گیا جو رہنے والا ہے اس کا ہندوستان ہے ہمارا ہندوستان ہے ہم لے کر کے وہ ہندوستان ہے ہندوستان ہے ہندوستان سب کا ہے ہندو مسلم سریک حسائی بھائی بھائی ہے ہمارا بٹوارہ نہ کرو وہ بھی میرا بیٹا ہے یہ دیس پر جو اتنا سے خراب کر رہا ہے یہ اچھی بات تھا ہے ہاں آپ لوگوں نے بی جے پی کے لیے ووٹ کیا تھا ہاں سب نے دیا تھا جس مددہ پر جو مددہ ہے نا پلیز اسی پر بات کیجئے ہمارے سنویدان کو باتنے کے کوشش نہ کی جائے ہمیں ہندو مسلم سکھ سائی میں نہ باتا جائے سنویدان سے چھے چھاڑ میں کی جائے جیسے ہم بھائی چارے سے سرہتے تھے ویسے ہمیں آرام سے رہنے کیا جائے جہاں تک ناغرکتہ دینے کا سوال ہے وہ ناغرکتہ کا دینے والا جو قانون ہے وہ ہمارے دیش میں ہے پہلے سے ہی تو نئے قانون کی ضرورت کیا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے ایف آر آر او جو کہ ایسے لوگوں کو جو بہار سے آتے وہ ناغرکتہ لے سکتے ہیں تو یہ نیا قانون یہاں پر لانے کا جو ایجنڈ ہے ایک تو وہ کہ یہ سرکار شروع سے ہی دھارمی کے ایجنڈے پر چلتی آ رہی ہے اور دوسرا اس دیش کے اندر اتنی بیروشگاری ہے پینتالیس سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے بیروشگاری کا چھوٹی بچیوں پر بلاتکار ہو رہے ہیں شکشہ نہیں ہے دیش کے اندر اتنی مہنگائی ہو رہی ہے جی ڈی پی جو در ہے وہ کہاں جا چکی ہے مائنس میں جا چکی ہے ان سب مددوں پر سرکار کا دھیان نہیں ہے صرف کون ناغرک ہوگا کون ناغرک نہیں ہوگا اگر میں صحیح ہوں تو آپ کا نام رتو چودری ہے اور آپ اس پورے ایک طرح سے کیمپین کو ایک ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں نئے 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 یہاں پر سب لیڈ کر رہے ہیں یہ پیپلز مومنٹ ہے یہاں سب ایک ایک مہلا یہاں لیڈر ہے سب یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں لیکن بات ہماری سمویدھانک مانگوں کو لے کر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم اس کا سمویدھانک روپ سے اس کا سمادھان چاہتے ہیں کہ سرکار یہاں کب نوہیندہ یہاں آئے ان مہلاوں سے بات کریں ہمارے آدرینی گرہ منتری جی شاہن باگ سے کچھ دور پر ہی یہاں پر آتے ہیں سمجھاتے ہیں لاشپت نگر میں آتے ہیں لوگوں کو سی اے کے بارے میں بتاتے ہیں سمرتن جھٹاتے ہیں لیکن ان مہلاوں کو سمجھانے کیوں نہیں آئے ہم لوگوں سے بات کرنے کیوں نہیں ہے گرہ منتری کو یہاں پر آئے دادی آ رہی ہے دادی رکی ہے دادی ذرا دکھانے چاہیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ کے پاس بھی آؤں گے آپ سے بھی بات کروں گی چنتہ مت کرو آپ ایک سیکنڈ ذرا پیچھے زیادت یہ ایک بار تصویر اور نظارہ یہاں کا دکھاتے ہیں دیکھئے یہ شاہین باگ کا پورا علاقہ ہے میں آپ کے پاس بھی آؤں گی تو نصر سائیڈ ہو جائیے ایک بار پورا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں بیچو بیچ بھی ترنگا لگایا گیا ہے چاروں طرف ہاتھ میں ترنگا ہے پیچھے بھی لوگ موجود ہے وہاں سے اس طرف بھی دیکھئے لگاتار یہ پورا سلسلہ ہے یہاں پر لوگوں کا اور ہاں چھیک ہے اور اس طرف بھی ذرا ایک بار پیچھے ہٹی پیچھے ہٹی ہے ایک بار ادھر کا بھی نظارہ آپ کو دکھائیں پروٹیس میں یہاں پر بھی لوگ لگاتار جھٹے ہوئے انڈیا کا نقشہ بھی یہاں بنا ہوا ہے اور ترنگا چہرے پہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے پروٹیس میں بھی ہے کیا ہوں رہا میری عمر 17 17 اور آپ یہاں پر ابھی تو سکول میں ہی پڑھ رہی ہوں گی یہاں پر پروٹیس میں آپ آئیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کس بات کا پروٹیس کر رہی ہیں میں سی اے بی اور این آر سی کو واپس لینے کے لیے پروٹیس کر رہی ہیں نہ میری لڑائی گورنمنٹ سے ہے نہ میری لڑائی کسی ہندو مسلم سے ہے یہ لڑائی کونسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ہے اور ہم کونسٹیٹیوشن کو بچانے کے لڑیں ایک بات سمجھئے کہ یہ جو سی اے ہے وہ تین دیش جہاں پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش جہاں پر ہندوز جو مانورٹیز ہیں ان کے پرسیکیوشن کے لیے ان کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے چھیننے کا قانون نہیں نہیں اس دیش کے مسلموں کو کون علا سکتا ہے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگ نے ڈیویژن کے ٹائم پر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کو زیادہ پریوریٹی دی انہوں پاکستان چلے گئے ہم ان کو ناغرکتہ دیں گے ہم ان سے بولیں گے کہ ہاں آؤ واپس ہم سے لوگ اور جو لوگ انہوں نے جنہوں نے سیونٹی ایئرز پہلے یہاں انڈیا کو چنا ہم انہیں کہیں گے نہیں تم لوگ جاؤ کس کو ہٹا رہا ہے کون مسلموں کو ہٹا رہا ہے کون مسلموں کو نہیں ہٹا سکتا ہے میں نہیں بول سکتی میرے پاس ڈاکیمنٹ سے میرے ڈاکیمنٹس کے دن جل گئے اچھا ان بچوں کا کیا جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی وہ لوگ انات ہو گئے ان کے بچے کھو گئے ان لوگوں کو بچوں کا کیا یہ لڑائی ہم اپنے لی نہیں ہم سب کے لیے لڑ رہے ہیں مردان منطری نے اس پر کہا ہے کہ اینار سی پر ابھی ہماری سرکار کوئی فیصلہ نہیں کر رہی ہے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کے بعد بیروت کو روکنے کے لیے گنجائش ہونی چاہیے باتشیت کی مردان منطری نے اس پر کہا ہے کہ ہم اینار سی اور سی اے کو دونوں کو جوڑ کے دیکھئے اور انہوں نے کہا پی ایم نے کہا ہم اینار سی پر نئی سرکار ابھی سوچ رہے ہیں لیکن یہ کنفیوزن ہے نا ہم تو یہ کہنا ہے کہ دونوں دونوں ایک منچ پر آ جائیں دونوں ایک منچ پر آ جائیں کیا کرے گی آنے والے وقت میں وہ سوچ کر آپ ابھی سے ڈٹے ہوئے ہیں نہیں کرے گی تو صحیح وہ چاہے لیکن ہم تو ازادی مانگ رہے ہیں ان پاس سے یہ جو لاغو کیا ہے دوسرے مدد پاکستان بنگلہ دیش اور وہاں کے لوگوں کو یہاں کو لائیں گے یہاں لوگ کم ہے یہاں آبادی کم ہے جو ہے ازادی چاہیے بس جو لوگوں کو لائیں گے تو کبھی جواب نہیں دیا اسٹوڈیو میں انہیں پیدا کرو آبادی کم کرو انہوں لوگ کو یہاں کو لائیں گے پھر سے یہاں کا نظارہ دکھاتے ہیں باچی جاری رکھیں گے آپ کے پاس بھی سر آ رہی ہوں ایک بار پھر سے یہ تصویر ادھر دکھائیے صبح آئی ادھر یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ پوری تصویر یہاں کی دیکھئے یہ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں ادھر یہ حصہ ہے مہلائے لگتار یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ پوری سڑک سڑک ہے شاہین باقی یہاں پر وہ ہے سب کچھ اور آزادی مانگنے کی کیا ضرورت ہے آزاد ملک میں آزاد قوم ہے کس بات سے آزادی چاہیے لوگ اسی بات کی طورت ہے یہ دیس کے ناغرک ہی نہ رہے ہم ناغرک نہیں رہے دیس کے انہوں نے ہم سے ناغرکتہ مانگ رہے کیا اپنی ناغرکتہ ثبوت تھا ایک بار آپ کو سنا دیتے ہیں آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں ایک بار آپ کو سناتے ہیں شاہین باق کے ہی مددے پر چاہے وہ بی جے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ ہو یا پھر کپل مشرا ہو امیدواد بھارتی جنتہ پاٹی کے کیا انہوں نے آروم مڑھے سنے میں نفرت کی چھپی آگ ہوں میں نفرت کی چھپی آگ ہوں میں شاہین باگ ہوں میں شاہین باگ ہوں یہ ہے شاہین باگ کی حقیقت یہ چاہتے ہیں دیش جلے یہ وہ ناگ ہے جو دیش کو ڈسنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں دیش ٹوٹے یہ تو پورے طرح سے انڈیا کو برباد کرنے کے لیے بھارت کو توڑنے کے لیے شاہین باگ ہوں کانسپیرسی رچی گئی یہ اوپن جہاد یہ اوپن جہاد کے لیے کال ہے اور کچھ نہیں جو لوگ دنگا کر رہے تھے بسیں جلا رہے تھے پولیس کو مار رہے تھے ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام دیا جا رہا ہے تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ راجنیٹک پارٹیاں جنہوں نے پانچ سال تک کوئی کام نہیں کیا وہ یہ سوستی ہیں کہ دلی میں جگہ جگہ پاکستان کھڑا کریں گی اور چناؤ لڑیں گی تو جب جب پاکستان کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی ہے تب تب ہندوستان کھڑا ہوا ہے اگر آپ آٹھ فروری کے لیے شاہین باگ میں اندھ لوک میں اور چاند باگ میں پاکستان کھڑا کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ آٹھ فروری کو دلی کی سڑکوں میں ہندوستان بھی کھڑا ہوگا اور ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ پھر سے یہ نظارہ دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ کو سنا ہی رہتے بائیٹ جس دوران یہ موبائل یہاں پر سارے آن کر دیے گئے ہیں اور اس کے لائٹ کے ذریعے ایک سندیش دینے کی محلاؤں کی کوشش ہے چلیے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے یہاں پر جو آگے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں ایلیکزانڈر فلیمگ آپ کیاتھلک کرسچین ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہے ہیں ہاں کیوں کہ یہاں پر مسلمانوں کو یہ کیا کہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ یہ آندولن کر رہے ہیں یہ اس لیے بتانے کے کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ مسلم میں اندولن بن کے رہ گیا ہاں اس لیے کوئی دکھانا چاہتا ہوں یہ آندولن مسلمانوں کا نہیں ہے ہندو مسلم سکھ کہا رہتے ہیں آپ رہتے ہیں یہ میں رہتا ہوں کہا پہ جسولہ جسولہ پاس بے رہا ہے ہاں میں عیشائی پرچھا رہوں اچھا ہر بات میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے پاکستان کا ادھان دے دے کر کہتی ہے پاکستان میں اتنے پرشایڈ ہندو تھے اب اتنے پرشایڈ رہ گئی پاکستان ہندو کے سنگ کیا کر رہا ہے اس کا ذمہ دار ہندوستان کا مسلمان نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان اس بات کا ٹھیکے دار نہیں ہے کہ پاکستان وہاں کے ہندو کے ساتھ کیسا پرطاو کر رہا ہے اس لیے اس بات کا دھان رہنا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو اس بات کا دھان رہنا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان پاکستان کا ٹھیکے دار نہیں ہے اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے آ رہا ہے تو ہماری سرنا سکچا میں پاکستان کو نیشت نابود کر دو موزی جی کہہ رہے ہیں کہ دس دل لگیں گے میں کہہ رہا ہوں آدھرنی موزی جی دس گھنٹے لگیں گے دس گھنٹے اور دس گھنٹے میں پاکستان نیشت نابود ہو جائے گا اگر بھائی نریندر جی سمجھ جائیں گے تو ان بچوں کے پیروں کو دھو کر کے پیئے گے یہ ساجیش ہے اگر میں یہ کہتا ہوں ہندو مسلم سکھ کسائی سمجھو اپنی شان کو مجھب کی دیواروں میں مد باٹو ہندوستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے باٹنے کی ساجیش کی ہے نہ میں ہندو بنوں نہ تم مسلمان بنو میں بھی انسان بنو تم بھی انسان بنو دنیا کو انسانیت کی ضرورت ہے بیٹا جیون کے بنیادی حق بجلی سڑک پانی تکستہ شکشہ جب بچوں کو ملیں گے وہ سڑکوں پر فیس کے لیے آمدولان نہیں کریں گے اور سنو اس کے بھیتر کا سبت ویوکہ اند جاگے گا اور وہ بل گیٹس بن کر دنیا کو کچھالی باٹے گا اس کی ضرورت ہے جی میں ہمیں اس پر ٹیسٹ میں شامل ہوں میں ہمیں سی اے اے کا بھروت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ایک تا کو توڑنے والا کنول بلکل سبی کو معلوم ہے کروڑ دیش باسی آج سڑکوں پر بیٹے ہوئے ہیں میں موڈی جی آپ سے ایک پیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ منڈ کی بات کرتے ہیں 26 جنبری کی بات کرتے ہیں بندرہ گست کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کو سندیش بھی جواہو کہ کوئی آپ میں آپ کو دیش باسیوں کو بتا سکوں آج کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہندوستان کے ہر کونے سے بشم کے ہر کونے سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھائیوں بھائیوں کو لگ مت ہونے دو ایک کبھی اینڈج جنہ سمجھی والی چیز نہیں ہے سب سمجھ رہے ہیں اس لئے موڈی جی جے ہمارے کروڑوں باونوں کو اب سمجھو اور ہم بھائیوں بھائیوں کو لگ نہ ہونے دو میں ایک اور کہنا تب موڈی جی بی جے پی ختم ہو جائے گی لیکن ہمارا بھائی چارہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہم اس کا ختم بھی نہیں ہونے دیں گے آپ کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کی بی جے پی کو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن موٹی جی کی جو سوچ ہے وہ ہمارا بھائی چارک سانچ کو توڑنا چاہتے ہیں اس کو بنا کر رکھنا ہے ضروری ہے ایک بھائی پھر سے لزارہ دکھائیے ایک سینڈوٹر میں آ رہی ہوں ایک بھائی پھر سے لزارہ پیچھے کا دکھاتے ہیں ایک بھائی پھر سے تصویریں دیکھیں توڑا سائیڈ ہو جائیے بھائی آپ لوگ دیکھیں مہلائیں بیٹھی ہیں لگتار اور آج جب ٹی وی کیمرہ ہے تو آپ لوگ پروش آ جائیے آگے یہ ٹھیک نہیں ہے مہلائیں ہیں ان کی تصویر جانے دیجئے یہ دیکھیں یہ پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف جوش بہت ہے جوش ہے اتصا ہے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل کی لائٹ ہے اور اس لائٹ کے ذریعے ہاتھ میں ترنگا بھی ہے کچھ لوگوں کے سب کے ذریعے یہ سندیش دینے کی کوشش ہے کہ اس قانون کے وہ خلاف ہے اور اس کے خلاف ہر حال میں سرکار قدم اٹھائے اسی کے بعد ان کا یہ اندولن ختم ہوگا تصویر یہاں سے لے کر پیچھے تک کی دیکھی جا سکتی ہے دونوں ہی طرف کی پورا نظارہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ شاہین باق کا ایک ایک دو سوال اور مجھے کرنے ہے آپ کے پاس آتی ہوں تھوڑا سا جگہ دیجئے تھوڑی سی جگہ دیجئے آ رہی ہوں آ رہی ہوں دادی آپ کا ہو گیا آپ تھوڑا سا رکھیے آ رہے ہیں آپ کے پاس میرا سوال آپ سے ہے دیکھئے یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ایک قانون کے خلاف اندولن کر رہے ہیں ابھی اپنے درشکوں کو یہ بھی سنایا کہ سمبیت پاترہ ہے وہ کہہ رہے ہیں توہین باگ ہے کچھ لوگ ایسے آروپ لگاتے ہیں کہ منی پاکستان یہاں پر بن گیا ہے ان کو آپ کا کیا جواب ہوگا منی پاکستان کیسے بن گیا ہے پاکستان کا نام لے لے گی آپ بیگی پی والوں نے تو دماغ خراب کر دیا ہے ہم کھا رہے ہیں تو پاکستان ہم کپڑے پہنے تو پاکستان جا رہے ہیں تو پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان پاکستان کا تو ہٹا دی تھی مدہ ہمارے گھر میں کچھ کم مدہ ہے جو لوگوں کو اب لہا گیا میرا رکھیں گی کیا کھلائیں گی کیا پڑھائیں گی بتائیے اور دوسری یہ کیا پاند پاند سو روپے میں آپ کو لگتا ہے کہ پاند پاند سو روپے میں لوگ ہیں بالکل یہ آروپ ہے اور یہ توہین ہے ہماری عورتوں کی مہلہ کی توہین ہے جو ہمارے پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آوارہ بزمان شورت ہے مام گرہ دروہی بولا جاتا اب بھاجپا کا نیتا ہمیں دیز دروہی بولتے ہمیں آتنگباد بولتے کیا ہم آپ کو آتنگباد دکھائے دیتے ہیں بی کیوئی مہلائے بولتے ہمیں ایک ہندوستانی ہے تبھی تو آج ہمیں آندولن کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں جانا پاکستان کا بات بھاجپا سرکار بھاجپا کرتی ہے بے غیر بھاجپا کو پاکستان کا نام لیے کھانا حجم نہیں ہوتا ہمیں پاکستان کا نام ہٹا دیجئے پاکستان ہے کیا مجھے پہلے گرہ منتری جی نے گرہ منتری کے بد کی پرتشتہ کو ہی گرایا ہے ایک سوال اور جو پوچھا جا رہا ہے روکی رگے نے آپ کا ہو گیا ہے ایک بار سب کا ایک ایک بار چانس ملے گا آپ سے پوچھوں ذرا یہ بار بار کہا جا رہا ہے یوگی آدیت تینات نے بھی کہا کہ جتنے مسلم پروش ہے وہ تو بیٹھ گئے گھروں میں رضائی میں اور آپ نے عورتوں کو سڑکوں پر بٹھا دیا ہے اس پر کیا جواب ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں نے ایسے لوگوں کو پی ایم سی ایم ہوم منسٹر چونہ ہے جو کہ دیش میں خالی بٹواری کی راجتی کرتے ہیں ان کا کام صرف دیش کو باتنا ہے وہ ایک ہمارے دیش کے سرپرست ہیں یوگی جی پردیش کے سرپرست ہیں موڈی جی ہمارے دیش کے سرپرست ہیں ہمارے گھر کا اگر کوئی بڑا اگر اس کو جا راج کرنا ہے گھر پہ راج کرنا ہے تو اس کو گھر میں جوڑنا پڑے گا ایک دوسرے کو محبت پیدا کرنی پڑتی ہے وہ اصلی راجہ ہوتا ہے گھر میں ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو لڑا کے بہن کو بھائی چلا کے ایک دیش سے دوسرے پردیش کو لڑا کے یہ لوگ راج کرتے ہیں تو یہ دیش کا بھلا کرنے والے بلکل نہیں ہیں یہ ہمیں اپنی ہمیں ہمیں اپنی بہنوں پہ ہندو مسلم جیتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں ان کو ہمیں بہت گرب ہے کہ وہ اپنا کام دندہ چھوڑ کے کیونکہ ایک عورت کو گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے مرد ہمیشہ باہر رہتا ہے اگر وہ یہ باہر آ گئی ہیں تو ہمیں ان کے اوپر بہت گرب ہے اور ہمیں شرم آتی ہے ایسے نیتاو کے اوپر جو عورتوں کے دیش کی بہنوں کے ساتھ دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ایسی باتیں ھوپر پر بھی آتی تو آپ کو پورت گرب ہوتا ہے اگر ٹریپل تلاق پر آتی انہیں vengeance کا مدہ اٹھانا ہے انہیں basic کا مدہ اٹھانا ہے انہیں پاکستان کا مدہ اٹھانا ہے ان سے یہ کو یہ بھی پوچھے لے کہ دیش جو برباد ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیش جو برباد ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیش میں اگنومیведک اس کا ذمہ دار کون ہے شد و سے بھٹک چکی ہے اس کے مددے تھے جی ایس ٹی دیش میں لے کے آئی ہے نوٹ بندی دیش میں لے کے آئی ایک پرسنٹ بلیک منی کے چکر میں پورے دیش کو لائن میں لگا دیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ دیش کو لائن میں لگا دیا ہزاروں لوگ مارے گئے کہاں ہے بلیک منی کہاں ہے بلیک منی تو یہ سرکار مددوں پہ کیوں نہیں سرکار کی نیتیوں کے خلاف پروٹیسٹ ہے سرکار کے خلاف سرکار مددوں سے گمراہ کر کے ہی تو یہ سارے کام کر رہی ہے اگر مددوں کی بات کرے تو جی ایسٹی کی بات کریے نا کہا ہے آپ کا جی ایسٹی کا فائدہ کہا ہے آپ کا نوٹ بندی کا فائدہ یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ سی ای ای نارسی کے خلاف ہے جی ایسٹی کے خلاف ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے میں آ رہی ہوں ایک سکتہ تھوڑا ساپ لوگ اس حصے میں بھی ذرا لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور یہاں پر پروٹیسٹ دیکھئے چوٹنا لگے لگاتارہ پنچن کر بیٹھے ہوئے تھوڑا سائی ڈھٹی آپ کیامرے کے آگیا ہے ہوئے بھئی بھئی کیامرے کے آگیا ہے آپ ہٹیے آپ لوگ کھڑ جائیے یہی میں وار وار کہہ رہی ہوں مہلائیں پروٹیسٹ کر رہی تھی آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط پلیس تھوڑا آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیس ایک بار ادھر کا نظارہ ایک سکتہ ایک سکتہ وہ چیر لا دیجئے گا پلیس ان کے لئے یہ یہاں سے دیکھیں یہ ادھر کا بھی حصہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ادھر بھی مہلائیں دیکھیں پروٹیسٹ مہلائیں کر رہی ہیں اور آج آپ لوگ آج کے ان کو نہیں دکھانے دیجئے گا تو یہ غلط ہے تو ان کے بھی تصویر دیکھیں یہ حصہ ہے جس میں آپ کو دکانیں دکھیں گی آپ کو بتائیں یہ جو شاہین باگ کا علاقہ ہے یہاں پر برینڈڈ کپڑوں کے بہت سارے آٹلیٹس ہوتے ہیں ہمیشہ جن کی بہت بکری ہوتی ہے لیکن یہ پوری دکانے اور یہ پورا حصہ اس کی وجہ سے ساندولن کی وجہ سے فلحال بند ہے یہاں پر بیاپار تھپ پڑا ہوا ہے آپ لوگ بھی پروٹیسٹ میں لگاتار بیٹھے ہوئے کتنے دن تک بیٹھئے گا یہ قانون واپس نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ بیٹھے رہیں گے پاس آئیے پاس آئیے بتائیں دیکھیں سرکار اپنی طرف سے کہہ رہی ہے ہمیں چاگرے منتری کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو وہ واپس لیں گے نہیں پردھان منتری نے کہا ہے اینار سی وہ لانے رہے ہیں تو پھر اس اندولن کا مقصد کیا ہے سرکار کیا کرے کہ یہ ختم ہوگا کب تک پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ اینار سی نہیں لانی ہے تو قریہ منتری کیوں بول رہا ہے کہ اینار سی لانے پہلے کہا تھا انہوں نے اس کے بات پردھان منتری نے ساف کیا انہوں نے پہلے لیکن ان دونوں باتوں میں بہت کانٹرڈکشن ہے آپ اینار سی لارے ہو سی لارے ہو سی لانے کا مقصد آپ بتاؤ ایک سیگمنٹ کو آپ آئیسولیٹ کر رہے ہو ڈسیز نوٹ فیر اوکی آپ تین کانٹری مینشن کر رہے ہو انڈیا پاکستان پاکستان بانگلہ دیش افغانستان جہاں پہ آپ سریپ کن لوگوں کو دے گو نان مشلیمز کو مشلیمز کانسی کانسی کرائیم کیے ہیں تو کیا آپ کی چنتہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش کے مسلیمز چھوٹ رہے ہیں اس میں ان کو ناغرکتہ نہیں مل رہی یہ آپ کی چنتہ نہیں that is not the fact fact is یا کہ مشلمنوں کی اندر ڈر آ گئی ہے کہ ہماری بچوں کی کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ تو ایسولیشن ایک ٹائپ کے آئیسولیشن ہو رہی ہے مشلیمز they are isolated segment why they are doing like that اگر آپ کو لینا ہے اگر آپ کو tortured people کو لانا ہے تو آپ شاری segment کو لائیں گے جو وہ سمجھاتے ہیں ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں میں اسلام state religion ہے وہاں کا جو کی بھارت اور پاکستان میں یہی فرق ہے وہاں پر اسلام religion ہے state religion اور انڈیا میں state religion کوئی نہیں ہے اس دیش کا سمویدھان ایسا ہے کہ کوئی religion نہیں ہے state religion تو دھارمی کتھ پیرن وہاں پر minorities کا ہوتا ہے یہ ان کا کہنا نہیں نہیں یہ بات ان کے کہنا یہ نہیں ہے اس کی میننگ کچھ اور ہی ہے because they are targeting only non miss they are inviting only non muslims not muslims اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو تو انڈیا is not like pakistan pakistan is not secular country انڈیا پریامبل میں لکھا ہے انڈیا is a secular country انڈیا is a democratic nation secular nation آپ secular fabric کو democratic fabric کو کچھ اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اور کون آئے گا آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے میں صرف اس لئے نہیں پیچھے آ رہی ہوں کہ بھگدر یہاں نہ مچ جائے بہت زیادہ لوگ ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں موڈی سے موڈی سے آپ ہمارے پردھان منتری ہیں آپ ہمارے اپنے ہیں آپ ہمارے کوک یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہن ہیں ہماری ماتا ہیں موڈی سے کہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے یہ اچھے دن ہے ہمارے ہم یہاں سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں گھر چھوڑ کے سردی میں آپ تو سردی کام ہے تب آپ سب کی شکایت ہے کہ پی ایم کو گری منتری کو یہاں نہ چاہیے نہیں 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 لیکن یہ جو این آر سی لاغو کر رہا ہے یہ اس کے لئے اس کے لئے ہم تک چاہتے ہیں آئے نہ آئے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے لئے پڑھار منتری بہت اچھے ہیں بہت اچھے کام کریں گے لیکن ہم پسل مانوں کا ہی تھوڑی ہے یہ مسئلہ میں آپ کے جریعے پوچھنا چاہتے ہوں سرکار سے کیا ہم لوگ پانسو روپے لے کے سرکار نے وہ نوٹ چھاپی نہیں ہے آج تک جو سائن با کے محلاؤں کو خرید سکے اور پانسو روپا دیجئے گا مندو مسلمان کا جھگڑا اور بنا دیا یہ ہم مسلمان ہمارے لئے تو سارے ہمیں تو ہندو بھی بھائی ہیں مسلمان بھی بھائی ہیں آپ کو آ کے یہاں پر لگا ہے کہ ہم محلاؤں پانسو روپے بھائی ہیں اتنی چورتو جب بھی نہیں لگی کتنی بیچتی کی بات ہے یہ آپ ہمارا سپورٹ کرو گے آپ ہماری اچھی دکھاؤ گی باتیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہی دکھاؤ گے تو ہمیں تو آپ بھی اچھے لوگ ہو گئے میڈیا والے کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے اس دن چلے گا ایک گصے سے ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے میڈیا والے جو ہم میڈیا والے کو برا کہیں گے میڈیا والے بھی ہمارے جیسے بھائی ہیں ہم ایک بات جانی چاہیے کیونکہ بند کر دینے سے دروازی تو پھر کوریج ہی نہیں ہوگی کوئی دکھائے گا نہیں تو پھر آسان ہوتا ہے فاہوں کو فیلانا بچے کی تبیت خراب ہو گئی تو نہیں یہ بھی کہتے ہیں بیٹی بھی ہے ماں کے ساتھ بیٹی بھی ہے یہ اور بیٹی رہ گی یہ اتنی چوٹ تو جب بھی نہیں لگی تھی جب انگریزوں نے بھارت پر حملہ کیا تھا آج بھائی بھائی لڑ رہا ہے ہندو مسلمان کر رہا ہے یہ ہندو مسلمان مات کرو یہ سمیدھان کی لڑائی ہے آپ اسے سمیدھان اور حق کی لڑائی ہے اب ہمیں اس کرکرم کا یہی پرانت کرنا پڑے گا شاہین باغ سے ہماری اس وشیش پیشکش میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ شاہین باغ کے ذریعے سرکار کے خلاف ایک مورچہ ضرور کھولا ہوا ہے بی جے پی ہے سرکار ہے وہ لغتار آروپ لگا رہی ہے یہاں کی محلاؤں کا صاف چنوٹی دینا ہے کہ پانچ سو میں بکنے والے ہم نہیں ہیں وہ نوٹ اپنے چھاپی نہیں ہے جسے آپ ان محلاؤں کو خرید لیں ان کا اندولن سیتالیسوے دن بھی لغتار جاری ہے انہیں امید ہے سرکار قانون واپس لے گی دوسری طرف سرکار اپنے سٹینڈ پر اڈک ہے پرستتیاں بدلتی ہوئی بہت نہیں دیکھ رہی ہیں اسی کے ساتھ اس کارکرم کا انت کریں گے شاہین باغ سے ہماری اس وشیش پیشکش میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تا